کامیابی کیا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے یہ ایک انسان کی ساری زندگی اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے گزر جاتی ہے بچپن میں کامیابی یہ ہے کہ مجھے کھلو نہ مل جائے فلاں پارک میں چلا جاؤں میرے دوست کزن کے پاس جو چیز ہے مجھے مل جائے تو بڑی کامیابی ہے جب تعلیمی میدان میں آتے ہیں تو اب زیادہ نمبر آ جائیں میں جیت جاؤں کسی سپورٹس میں آگے نکل جاؤں کامیابی کی ڈیفینیشن یہ بن جاتی ہے اور پھر جب برسرے روزگار ہو جاتے ہیں میرا کاروبار بڑھ جائے گاڑی بنگلہ زیادہ تنخواہ اور شادی کے بعد پھر یہ سوچ ہوتی ہے کہ بہترین شریک حیات ہونا یہی ایک بڑی کامیابی ہے اور جب انسان کی عمر ڈھلتی ہے اب نکتہ نظر اور تبدیل ہو جاتا ہے میرے بچوں کو اچھا نوکری مل جائے میرے بچے میرے فرما بردار ہوں بچوں کی آگے ہی شادی ہو جائے اور بڑھاپے میں کونسیپ ٹوٹر تبدیل ہو جاتا ہے کہ بس میری جسمانی اور دماغی صحت سلامت رہے اور یاد رکھئے وہ خاص وقت اہم ترین وقت جب روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے موت تاری ہو رہی ہوتی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو کامیابی کے اصل مفہوم کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دنیاوی سوچے تھیں اور جتنے بھی دنیاوی میار تھے کامیابی کے یہ سب دھوکہ تھے اصل میار یہ ہے کہ کاش میں ایمان سلامت لے کر جاؤں کاش ساری زندگی مجھے جو نساب دیا گیا تھا قرآن مجید اور سنت کا میں اس پر عمل کرتا اور سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق ایک سوچ انسان کو مرتے وقت یہ بھی آتی ہے کہ میں اپنے لئے کچھ نہیں کر سکا دوسروں کو دکھانے کے لئے میں نے ساری زندگی بسر کر دی ابھی وقت ہے جاگ جائیے کامیابی کے اس مفہوم کو صحیح طریقے سے ریالائز کیجئے کتاب اللہ کو اٹھائیے قرآن مجید کو پڑھئے اور اس نساب کی اچھی طریقے سے تیاری کیجئے تاکہ اس امتحان میں شرمندہ نہ ہونا پڑے جائیوں کو پڑھے بای موسیقی